ڈیر فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم ڈیر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہب ویڈ کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہم فیرٹین ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ فیرٹین اصل میں ہے کیا اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے اس کے قاضیز ہائی اور لو کے نارمل ویلیو یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے آج تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو فیرٹین جو ہے موسٹلی یہ ہمارے پاس ایک سیلولر پروٹین ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے باڈی کے لیے کہ یہ آئرن کو سٹور کرتا ہے سیلز میں ٹھیک ہے تو یہ میجر آئرن سٹورج پروٹین ہے ٹھیک ہے اور تقریباً یہ باڈی میں جتنے بھی سیلز ہیں اس میں یہ موجود ہوتا ہے اور اس کا فنکشن یہی ہے کہ یہ آئرن کو سٹور کرتا ہے اس وقت کے لیے جب باڈی کو آئرن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس فیرٹین سے جو سٹورج فارم میں آئرن کو رکھتا ہے تو اس آئرن کی ضرورت جو ہے وہ پھر پوری ہوتی ہے ٹھیک ہے سو موسٹلی یہ فیرٹین ایکٹ کرتا ہے ایز ای ریزر وائر فور آئرن ٹھیک ہے اور موسٹلی یہ لیور میں اور بون میرو میں جو آئرن ہے اسے سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کی تھوڑی سی انٹرڈکشن پہ بات کریں گے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے کہ کیا قاضی ہو سکتی ہیں اس کی لو اور ہائی کی ٹھیک ہے دوستو سو موسٹلی ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں بلڈ میں ہم کیوں ٹیسٹ کرتے ہیں فیریٹین کا وہ اس لیے کیونکہ اگر بہت زیادہ فیریٹین ہوگا بلڈ میں ٹھیک ہے یا کم فیریٹین ہوگا تو ڈاکٹر جو ہے وہ موسٹلی پھر اس کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ یہ چیک کیا جائے کیونکہ اگر فیریٹین لیول ہائی ہو اور اگر لو ہو تو کوئی نہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے نا فرنڈز سو جتنا فیریٹین آپ کے بلڈ میں زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئرن جو ہے وہ زیادہ سٹور ہے باڈی میں ٹھیک ہے تو اگر باڈی میں آئرن بھی حد سے زیادہ نارمل ویلیو سے زیادہ سٹور ہوگا تو یہ ٹاکسک ہوگا باڈی کے لیے اور اگر کم ہوگا تو بھی یہ باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو سو موسٹلی جتنا آئرن سٹور ہوتا ہے باڈی کے اندر ٹھیک ہے تو فیریٹین کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ ایکل ہوتی ہے جتنا فیریٹین ہوگا اتنا آئرن جو ہے وہ باڈی میں سٹور ہوگا تو چلتے ہیں دوستو انڈیکیشنز کی سائٹ پر کے کیوں کیا جاتا ہے یہ فیریٹین ٹیسٹ ٹھیک ہے دوستو سو اس سے پہلے یہ جانے کہ فیریٹین ہمارے پاس موسٹلی ایک ایک ایکیوٹ فیز رییکٹنٹ ہے ٹھیک ہے ایکیوٹ فیز رییکٹنٹ کا کیا مطلب ہے جب بھی باڈی میں کوئی انفلامیشن ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس فیریٹین کا لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ انفلامیشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے کوئی انجری ہو سکتی ہے کوئی کینسر ہو سکتا ہے کوئی اور کنڈیشن ہو سکتی ہے لیکن جو انفلامیشن کاز ہو باڈی میں انفلامیشن کیسے کہتے ہیں موسٹلی جو باڈی کا رسپانس ہوتا ہے کسی بھی ایسی چیز کے اگنس جو آپ کے باڈی کو نقصان پہنچائے چاہے وہ بکٹیریا ہو وائرس ہو پیراسائٹ ہو فنگس ہو بولٹ ہو چاکو ہو کچھ بھی ہو کیمیکل ہو جو آپ کے باڈی کو نقصان پہنچائے گا اور آپ کی باڈی اس کے اگنس رسپانس دے گی تو اسے انفلامیشن کہا جاتا ہے سو سٹورج سائٹ کونسی ہے باڈی میں فیریٹین جو ہے وہ آئرن کو کہاں پر سٹور رکھتا ہے اور فیریٹین خود کہاں پر زیادہ تر موجود ہوتا ہے تو موسٹلی دوستو یہ تو باڈی کے تمام سیلز میں موجود ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لیور میں ہوتا ہے اور لیور کے سیلز جو ہپیٹوسائیڈ سے ہیں اس میں ہوتا ہے اور یا پھر ایمیون سسٹم جسے ریٹیکلو انڈوٹیلیل سیلز کہا جاتا ہے اس میں موسٹلی یہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ریٹیکلو انڈوٹیلیل سیلز ہمارے پاس میکروفیجز سپلین لیور یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے پاس ریٹیکلو انڈوٹیلیل سسٹم میں آتے ہیں دوستو یہ تھا سٹورج سائٹ جو فیریٹین کا تو اس ان ایریاز میں لیور اور موسٹلی ریٹیکلو انڈوٹیلیل سسٹم میں زیادہ تر جو آئرن ہے وہ یہ فیریٹین جو ہے وہ اسے سٹور رکھتا ہے ٹھیک ہے فرنڈز سپیسیمن کلیکشن ہم کیا کریں گے کون سا سپیسیمن لیں گے کون سا سیمپل لیں گے پیشنٹ سے جب وہ لیبارٹری میں آئے گا تو موسٹلی تین سے پانچ ایمل تک بلڈ ہم لیتے ہیں گرین ٹاپ میں ٹھیک ہے یا پھر جل ٹیوب میں یا پھر یلو ٹاپ میں یا پھر گولڈ ٹاپ میں یہ مختلف ٹیوبز ہیں ہمارے پاس ان ٹیوبز میں گرین ٹاپ میں جل ٹیوب میں یلو ٹاپ میں یا گولڈ ٹاپ میں آپ بلڈ لے سکتے ہو اس بلڈ کو آپ سنٹریفیوج کرو گے اس سے سیرم یا پلازما نکالو گے اور اس کو پھر آپ ٹیسٹ کے لیے یوز کرو گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس گرین ٹاپ ہے یہ یلو ٹاپ ٹیوب ہے اور یہ ہمارے پاس کلوٹ ایکٹیویٹر یا جل ٹیوب ہے یہاں پر آپ کو جل نظر آ رہے اور گرین ٹاپ میں ہمارے پاس ہپرین ہوتا ہے سو ان ٹیوز میں ہم بلڈ لیتے ہیں پھر اسے ہم سنٹری فیوج کرتے ہیں اس سے سیرم اور پلازما جب نکلتا ہے تو اس سے پھر آگے جا کر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فرنس نارمل ویلیو سیرم فیرٹین کے ہمارے پاس کیا ہے ٹویلیو 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 ٹویلی کہ ہو کہ فیریٹین جو ہے وہ آئرن کو سٹور کرتا ہے تو اگر اس کا لیول لو ہوگا فیریٹین کا تو کیا کاز ہوگی تو سب سے بڑی جو کاز ہے یا سب سے زیادہ جو یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کیلئے کیا جاتا ہے کیونکہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں بلڈ لاؤس ہوتا ہے اور بلڈ لاؤس ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارا ریڈ بلڈ سل بنتا ہے وہ ہیم اور گلوبین سے بنتا ہے ٹھیک فیریٹین کا لیول کم ہے تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں فیریٹین کا لیول کم ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ انٹرنل بلیڈنگ اگر باڑی میں انٹرنلی کوئی بلیڈنگ کنٹینیوزلی ہو رہی ہے تو اس میں بھی فیریٹین کا لیول کم ہوگا کیونکہ بار بار جو آئرن ہے وہ زائع ہوگا باڈی سے ٹھیک ہے ایکسیسیو منسٹل سائیکل جو فیمل ہیں ان میں جب پیریٹز آتے ہیں تو ان میں بھی موسلی فیریٹین کا لیول جو ہوتا ہے وہ لہ ہوتا ہے ہرڈ فیلیور ٹھیک ہے ہرڈ فیلیور میں بھی فیریٹین کا لیول جو ہوتا ہے وہ لہ ہوتا ہے تینائٹس دوستو تینائٹس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کانوں کے اندر کوئی آواز یا رنگنگ ٹائپ کی آواز جو ہے وہ فیل ہوتی ہے اور موسلی یہ ایج کے ساتھ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لو فیریٹین کے ساتھ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سرکولیٹری سسٹم ڈیس آرڈر بھی ہو سکتا ہے یا اگر کان کو کوئی انجری ہو جائے تو ٹینائٹس ہو سکتا ہے تو لو فیریٹین میں کان میں ایک عجیب قسم کی رنگنگ سی آواز آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ شاید فیریٹین لیول جو ہے وہ باڈی میں کم ہے لیک پین ٹھیک ہے دوستو اسے موسٹلی لیک پین کو یہ ایک سنڈروم بھی ہے ٹھیک ہے اور ان نون ریزن ہے اس کا پاؤں میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑا سیویر قسم کا اور موسٹلی اس میں بھی جو فیریٹین لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اکثر اوقات ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی اور انویسٹیگیشن پر چلے جاتے ہیں لیکن جب آخر میں فیریٹین لیول کرتے ہیں تو ایسے پیشنٹس کا پھر فیریٹین لیول کم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے موسٹلی لیک میں پین وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کازز آف ہائی فیریٹین اگر ہم دیکھیں کہ فیریٹین کا لیول ہائی کیوں ہوتا ہے اس کی کازز کیا ہے تو موسٹلی انکسپلینڈ فیٹیگ اگر بغیر کسی وجہ کے ایک بندہ تھکتا ہے تو اس میں بھی فیریٹین لیول ہائی ہوتا ہے انکسپلینڈ ویکنیس بغیر کسی وجہ کے کمزوری ہے باڈی میں اور کمزوری فیل ہو رہی ہے تو فیریٹین لیول ہائی ہو سکتا ہے جوائنڈ پین ٹھیک ہے ہائی فیرٹین لیول کی وجہ سے جوڑوں میں بہت سخت درد ہوتا ہے چیسٹ پین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہرڈ پالپیٹیشن ہو سکتا ہے ہرڈ بیٹ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے سٹمک پین ہوتا ہے ایسے پیشنٹس میں جن کا فیرٹین لیول بہت ہائی ہوتا ہے لیور ڈیمیج کاس کر سکتا ہے ہائی فیرٹین نارمل ویلیو سے اگر یہ زیادہ ہوگا تو پھر لیور بھی ڈیمیج کر سکتا ہے یہ سپلین بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے اس میں اگر فیرٹین کا لیول ہائی ہوگا اس کے علاوہ الکوہل ابیوز جو لوگ زیادہ تر شراب وغیرہ پیتے ہیں ان میں بھی فیرٹین کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور ان میں یہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں ایسے پیشنٹس جن میں تھیرائیڈ کی ایکٹیوٹی جو ہے ہارمونل اکٹیوٹی جو ہے وہ حد سے زیادہ تیز ہو جائے ٹھیک ہے رومٹائیڈ ارتھرائٹس میں بھی فیرٹین کا لیول ہائی ہوتا ہے اور اس ہائی ہونے کی وجہ سے رومٹائیڈ ارتھرائٹس جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے اس کے علاوہ ہائی فیرٹین ہم ویٹ لاؤس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے اس کا ویٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی بہت زیادہ کم ہو رہا ہے تو اس کا لیول اگر فیرٹین کا دیکھا جائے تو وہ بھی ہائی ہوگا لاؤس آف باڈی ہیر ہائی فیرٹین کی وجہ سے جو باڈی کے ہیر ہیں وہ بھی زائع ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئرن پوائزننگ اگر ایک بندہ کسی ایسے انڈسٹری میں یا کارخانے میں کام کرتا ہے جہاں پر آئرن یوز ہوتا ہے تو اگر اس کی پوائزننگ ہو جائے ٹھیک ہے تو موسٹلی لیول آف فیرٹین جو ہوگا اس کے بلڈ میں ہائی ہوگا ٹائپ ٹو ڈائی بیٹیز میں فیرٹین کا لیول ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے فریقونٹ بلڈ ٹرانسفیوجن وہ پیشنٹ جو بار بار بلڈ ٹرانسفیوز کرتے ہیں خود کو ان میں بھی یہ فیرٹین کا لیول ہائی ہوتا ہے اور ان میں پھر اس طرح کے کچھ میڈیسنز دیے جاتے ہیں کہ ان کی باڈی سے آئرن کو جو ہے وہ چیلیٹ کیا جاتا ہے ہوچکن لیمفوما ایک کینسر ہے دوستو اور یہ موسٹلی لیمفو سائٹس کا کینسر ہے ٹائپ آف ڈبلیو بی سی ہیں یہ تو ہوچکن لیمفوما بھی فیرٹین کا لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنس تو دوستو یہ تھا فیرٹین کے بارے میں کچھ معلومات امید ہے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوستو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تینکیو سو مچ دوستو اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ